ہیلو بچو تو آج میں جو سٹوری آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ سٹوری بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور اس کو لائک کرنا نہیں بھولیں گے تو بچو یہ کہانی ہے ایک شرارتی مہمنی کی جو بہت ہی مشکل راستے پر اپنی ماں کو تنکر رہا ہوتا ہے اس کے ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا ایسا مت کرو لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور اپنے کام میں مصروف رہتا ہے اس کے ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا ایسا مت کرو لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور ناراض ہو کر بیہر جاتا ہے تو پچھو اسی کھائی کے نیچے ایک بہت بڑے جن کا گھر ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ خوبصورت برتن ہوتے ہیں وہ زندگی تنہا گزار رہا ہوتا ہے اور چائپ میں مصروف ہوتا ہے ادھر شرارتی میمنہ جو ہی رسی کو پتھر کے ذریعے کھینچتا ہے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے ایک پتھر پر گر جاتا ہے وہ پتھر بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ اچانک جو ہی وہ اوپر پاؤں مارتا ہے اور وہ پتھر دوبارہ پھر لڑکتا ہوا نیچے گھرنا شروع ہو جاتا ہے اور میمنہ پہنچ جاتا ہے اس دن کے گھر اور اس کے چائے کے برتن دھوڑ دیتا ہے جن جب اپنے ٹوٹے ہوئے برتن دیکھتا ہے تو اس کو غصہ چڑ جاتا ہے تو بچوں میمنہ کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر دھوڑنا شروع کر دیتی ہے جن شرارتی میمنے کو اٹھاتا ہے اور بہت غصے سے دیکھتا ہے ادھر اس کے ماں جو ہی چھلانگ لگاتی ہے تو وہ پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہے جن میمنے کو ایک بڑے برتن کے نیچے بند کر دیتا ہے میمنہ وہاں سے نکلنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں نکل سکتا جن اس کو دوبارہ پھر پکڑتا ہے اور سبزی میں ڈال کر ایک بڑے سے آگ کے چولے کے اوپر رکھ دیتا ہے تو بچوں اس کے بعد جن اپنے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو دیکھتا ہے اور ان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے ادھر شرارتی میمنہ کو دوبارہ پھر ایک شرار سوچتی ہے اور وہ ایک پائپ کے ذریعے نکلنے کی کوشش کرتا ہے ادھر شرارتی میمنہ جو ہی ایک پائپ کے ذریعے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پائپ میں پھنچ جاتا ہے پائپ نوٹ جاتا ہے اور شرارتی میمنہ پھر اس جن کے پاس آ کر گر جاتا ہے اب جن کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اس کو بڑے چھوڑے کے ساتھ کاٹنے ہی لگتا ہے کہ اچانک اس کی چھت گرنے لگتی ہے اور وہ بھاگ کر اپنے برتنوں کو بچاتا ہے بچاری بکری اپنے بچے کو مسئبت میں دیکھ کر تار لگا دیتی ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے جن اپنے خوبصورت برتنوں کو علماری میں رکھنے چلا جاتا ہے کہ اچانک میمنے کو ایک شرارت سوچتی ہے اور وہ جن کے برتنوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے جن اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن شرارتی میمنہ اس کے ہاتھ نہیں آتا موسیقی لگا دیتا ہے جس میں جن کے بہت خوبصورت برتن پڑے ہوتے ہیں جن اس کی بہت زیادہ منت سماجد کرتا ہے لیکن میمنہ نہیں مانتا اور اس علماری کو لات مار کر دریاء میں گرا دیتا ہے اب جن پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس صرف وہ آخری برتن تھے جو میمنے نے دریاء میں گرا دیئے تھے اب شرارتی میمنہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا وہ جن کو منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جن اپنے ہاتھ کے ساتھ شرارتی میمنے کو پیچھے ہٹا دیتا ہے اب میمنہ ادھر ادھر دھوڑتا ہے اور ٹوٹے ہوئے برتنوں کو اکٹھا کرتا ہے اور جن کے لیے ایک بہت ہی اچھی سی چائے بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہاں پر جن خوش ہو جاتا ہے اور یہ دونوں بہت ہی اچھے دوست بن جاتے ہیں تو وہ دونوں چائے پینے ہی لگتے ہیں کہ اچانک اس کی ماں جن کے گھر پہنچ جاتی ہے اور شرارتی میمنہ اپنی ماں کی طرف دوڑ کے چلا جاتا ہے شرارتی میمنہ جن کو گھر سے باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے لیکن جن کا سارا گھر گر کر تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس صرف ایک کپ ہی بچتا ہے اب وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے ہیں اور وہ ہنس سے کھیلتے اور شرارتیں کرتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں موسیقی